میں چاہتا ہوں پہلے ان علاقوں میں جو منصور بن احمد گھسایا ہے اس سے نمٹا جائے اس کے بعد ایک لشکر کے ساتھ کوہستانے قیچاک کا رخ کیا جائے گا اور وہاں ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا حلاقو جب خاموش ہوا تب جواب میں دو قوضہ پھر بول اٹھی میں نے یہ بھی سنائے کہ فرہ تاتار قبائل چونکہ اسلام قبول کر چکے ہیں لہذا برکائی خان بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو فرہ تاتار کے قبائل کے علاوہ برکائی خان کی قوت سے بھی ٹکرانا ہوگا چبکہ اس سے پہلے برکائی خان اپنے بھتیجے نوگائی کے ساتھ مل کر ہمارے لشکر کو شکست بھی دے چکا ہے جواب میں حلاقو خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا برکائی خان کے پاس ابھی اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی کوہستانی مسکن سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کرے وہ اور اس کے جنگجو کوہستانی سلسلوں کے اندر لڑنے کے ماہر ہیں یہی حالت فرہ تاتار قبائل کی ہے یہ جو بغداد کا سابق نائب سالار منصور بن احمد اپنے دو سالاروں کے ساتھ فرہ تاتار قبائل میں پہنچ گیا ہے تو اس سے نہ صرف فرہ تاتار قبائل کے حوصلے بلند ہوئے ہیں بلکہ ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے کہ جو لشکری بغداد سے بھاگے تھے سب وہاں پہنچ چکے ہیں اور دوسرے شہروں میں ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد جو مسلمان جنگجو بچے ہیں وہ بھی کوہستانی کے چاک میں انہی کے پاس جا کر جمع ہو رہے ہیں اس طرح ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں تک ان پر حملہ آور ہونے کا تعلق ہے یہ کام ہم بڑی رازداری کے ساتھ کریں گے جب ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے تو رات کو یہاں سے کوچھ کیا جائے گا شب کے پچھلے حصے میں کہیں پڑاؤ کر لیا جائے گا اور پورا دن وہاں قیام کیا جائے گا پھر رات کو سفر شروع کیا جائے گا اور اچانک کوہستان کے چاک کے دروں میں داخل ہو کر فرہ تاتار پر اس وقت حملہ کیا جائے گا جب وہ غفلت کی حالت میں آرام کر رہے ہوں گے اس کے بعد میں دیکھوں گا وہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں ایک بار ہم نے فرہ تاتار قبائل کا خاتمہ کر دیا تو پھر برقائی خان کی حالت ہمارے سامنے کمزور رہے گی اور کسی مناسب موقع کو سامنے رکھتے ہوئے کوہستانی سلسلے کے اندر گس کر بھی برقائی خان پر ضرب ضرور لگائیں گے حلاقو خان کی یہ تجویز سن کر دو قوضہ نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا تھا پھر اس نے آرمینیا کے بعد شاہ شون کے بیٹے ختلان کو بھی تسلی دی اس کے بعد ختلان حلاقو اور دو قوضہ کے خیمے سے نکل گیا منصور بن احمد نے اپنے لشکر کو ایک انتہائی موضوع چگا جہاں زمین کٹی پھٹی تھی اور اس طرح سے وہاں اس نے گھات لگا لی تھی ایسا کرنے کے بعد سب سے پہلے لشکریوں کے کھانے کا احتمام کیا گیا اس کے بعد انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ساتھی منصور بن احمد نے مشاورت کے لیے حسام الدین جوکندار شرف الدین کردی کے علاوہ لشکر میں جو دوسرے سالار تھے انہیں ایک جگہ جمع کیا جب سب بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز منصور بن احمد نے کیا اور اپنے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں اس وقت ہمارے سامنے دو مہمات ہیں ہلاکو خان اپنے پڑاؤں میں اس وقت مہوے استراحت ہے اس کی خبر مجھے میرے مخبر دے رہے ہیں اس نے دو لشکر روانہ کیے ہیں جو ہم سے ہمارے ہاتھوں مرنے والے منگول سالاروں توران سلاوز اور دوبان سنجاک کا انتقام لیں گے چونکہ ہلاکو کو اطلاع دی گئی ہے کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھے ہیں لہٰذا ہلاکو خان کا سالار بائدو ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے جبکہ جس لشکر کا ہم نے خاتمہ کی اور جن دو سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا وہ مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے اپنے لیے رصد اور ضروریات کا سامان اکٹھا کرنے آیا تھا وہی کام کرنے کے لیے اب ہلاکو خان نے اپنا دوسرا سالار مقرر کیا ہے اور اس کے لشکر کی کمانداری دربائی کر رہا ہے میں نے جو منصوبہ بندی پہلے سے کی ہے اس کے مطابق آج رات ہم دربائی پر شبخون ماریں گے اور اسے بھگانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ جنوب کا رخ کریں گے اس لیے کہ اب ہمارے مخبر بڑی تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہیں وہ ہلاکو خان کے سالار تک ہماری بہترین رہنمائی کریں گے یہ شبخون رات کے پچھلے حصے میں مارا جائے گا اور اس وقت ہم جس قدر تیزی سے سفر کر سکتے ہوں گے جنوب کی طرف بڑھیں گے اور بائدوں سے ٹکرائیں گے میرے عزیز ساتھیوں ایک بات ضرور یاد رکھنا اگر ہم نے رست کا سامان حاصل کرنے کے بعد دربائی اور اس کے لشکریوں کو شکست دے کر بھگا دیا اس کے بعد جنوب کی طرف جا کر بائدوں کو بھی شکست دی اور اسے مشرق کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہلاکو خان ان علاقوں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ لے گا اور آنے والے دور میں بھی وہ کبھی جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر حملہ آور ہونے کے مطالق سوچے گا بھی نہیں اس لکہ ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کے دوران اس کا اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ وہ ان علاقوں کی طرف سے آجز ہو جائے گا سارے سالانوں نے منصور بن احمد کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر سارے سالار تھوڑی دیر سستانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ساتھ ہی لشکر کے ایک حصے کو بھی چوکس کر دیا گیا ہلاکو خان کا وہ لشکر اپنے سالار دربائی کی کمانداری میں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے ضروریات کا سامان حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اس نے ایک جگہ پڑاؤ کر رکھا تھا اور اگلے چند دنوں میں مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے کام کی ابتدہ کرنا تھی اسی رات کے پہلے حصے میں جس وقت منگول اپنے پڑاؤ میں مہوے استراحت تھے اور اس کے لشکر کا ایک حصہ جاگ کر پہرہ دینے کے لیے متحد تھا منصور بن احمد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کارروائی کے لیے کوچ کر چکا تھا لشکر کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک حصہ اپنے پاس دوسرا حسام الدین جوکندار تیسرا شرف الدین کردی کی کمانداری میں تھا چنانچہ سب سے پہلے منصور بن احمد خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے قریب نمودار ہوا اور منگولوں کے پڑاؤ پر منصور بن احمد کے ساتھ ساتھ ہی منگولوں کے پڑاؤ کے دوسرے پہلو پر حسام الدین جوکندار ٹوٹ پڑا منگول شروع میں منصور بن احمد کی طرف متوجہ ہوئے پھر وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے ان پر شبخون مارنے کی کوشش کی ہے لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو بھاگنے نہیں دیں گے لیکن اسی وقت جب دوسرے پہلو کی طرف سے حسام الدین جوکندار ان پر حملہ آور ہوا تب وہ شونکے پاؤں تلے زمین کسی قدر کھسکنے لگی اور وہ یہ سمجھے کہ وہاں مسلمانوں کا ایک نہیں اور بھی لشکر ہیں لہٰذا جب انہوں نے پہلو کی طرف متوجہ ہو کر حسام الدین جوکندار کے حملوں کو بھی روکنا چاہا تب منصور بن احمد آگ کے شولوں کی طرح بھڑک اٹھا اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے منگولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا پھر جب کہ منگول دو حصوں میں تقسیم ہو کر منصور بن احمد اور حسام الدین جوکندار کے خلاف برسرے پائیکار تھے تیسرے پہلو سے شرف الدین کردی نمودار ہوا اور وہ منگولوں کے تیسرے پہلو پر دول کر گیا تھا جوابی کا روئی کرتے ہوئے منگول بھی قسمت آزمانے لگے تھے منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو پسپا کر کے بھاگ جانے پر مجبور کریں لیکن وہ ایسا نہ کر سکے رات کی تاریخی میں منصور بن احمد حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی نے انہیں بدترین شکست دی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے وہ مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے لشکر کے لیے رسد کا سامان جمع کرنے کے لیے آئے تھے الٹا جو رسد کا سامان ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اسے بھی وہاں چھوڑ کر وہ حلقوں کے بڑے پڑاؤ کی طرف بھاگ گئے اس موقع پر منصور بن احمد نے بلکل تھوڑی دیر وہاں قیام کیا دربائی کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو بار برداری کے جانوروں پر لاد کر اس نے چند دستوں کی رہنمائی میں کوہستان کے چاک کی طرف روانہ کر دیا جبکہ زخمی ہونے والوں کی جلدی جلدی مرہم پٹی کرنے کے بعد پھر اس نے تیزی اور برقرفتاری کے ساتھ جنوب کی طرف حلقوں خان کے بڑے سالار بائدو سے ٹکرانے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی تھی سفر بڑی تیزی سے جاری تھا یہاں تک کہ منصور بن احمد کے مخبروں نے یہ خبر دی کہ اب حلقوں کا جو لشکر اس کے سالار بائدو کی کمانداری میں ان کی تلاش میں سرگردہ ہیں وہ آگے صرف بسمیل کے فاصلے پر رہ گیا ہے تب منصور بن احمد فوراں حرکت میں آیا آدھے لشکر کو اس نے حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کے حوالے کیا اور انہیں ذرا دائیں جانب ہو کر چکر کارتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کہا خود پہلے کی طرح پیش قدمی کرنے لگا تھا دوسری طرف منگول مخبر بھی اپنے سالار بائدو کو یہ اطلاع دے چکے تھے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد تھوڑی ہی ہے وہ اس کی پشت پر بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے اور اس پر حملہ آور ہوگا چنانچہ جو ہی منصور بن احمد بائدو کے لشکر کے قریب گیا بائدو کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر اس کی پشت کی طرف سے آیا ہے لہٰذا ان میں سے کسی کو زندہ بجھ کے نہیں جانا چاہیے جوابی کا روائی کرتے ہوئے منصور بن احمد نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی اس کے بعد آگ بھڑکاتے بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا گو بائدو کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا اس کے مقابلے میں منصور بن احمد کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اس کے باوجود منصور بن احمد نے بڑی جررتمندی اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ اپنا دفاع کیا بائدو کے لشکر کو روکا جارہیت بے اختیار کی پھر اسی وقت ایک اور انقلاب اور تبدیلی رونوں ما ہوئی دائیں جانب سے حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی اپنے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے نمودار ہوئے پھر وہ بائدو کے لشکر پر لاور ہو گئے وہ منگولوں کی تعداد زیادہ تھی وہ شروع میں بڑھ چڑھ کر ہم لاور ہوئے تھے لیکن اب رزمگاہ میں بڑی تیزی سے ان کی حالت بوسیدہ آرزوں کرچی کرچی خوابوں کی طرح ہونا شروع ہو گئی تھی اور منصور بن احمد حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کی کمانداری میں عربوں ترکوں اور کردوں نے اپنے تیز حملوں سے منگولوں پر ثابت کر دیا تھا کہ سزا کیا ہے جزا کیا ہے خدا کیا ہے نا خدا کیا ہے روشنی کیا ہے تاریکی کیا ہے شروع میں وہ منگول حوص کے سمندر کی طرح حملہ آور ہوئے تھے لیکن اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور شکست قبول کرتے بھاگنے کے چکر میں تھے یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے شکست قبول کی اور بائدو کی کمانداری میں بھاگ کرے ہوئے منصور بن احمد نے ان کا طاقب نہیں کیا بلکہ ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا وہ وہیں سے دائیں جانب مڑا اب وہ بڑی تیزی سے کوہستان قیچاک کا رکھ کر رہا تھا اس لیے کہ اس کے مخبروں نے اسے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ ہلاکو انقریب اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کوہستان قیچاک میں فراتار پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا لوئی تاشی کی حویلی میں ایک روز خود لوئی تاشی اور یانگ خان داخل ہوئے وہ بہت خوش اور مسرور تھے حویلی میں داخل ہونے کے بعد دیوان خانے کا جو اندرونی دروازہ تھا اس کے ذریعے وہ دیوان خانے میں بیٹھ گئے خوشی اور مسررت کی حالت میں انہیں حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کیترین مدلان بلزون اور نتکیر نے بھی دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ بھی ایک ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے اس موقع پر گفتگو کا آغاز لوئی تاشی کی بیوی مدلان نے کیا اور لوئی تاشی اور یانگ خان کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بول اٹھی جب آپ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تھے ہم سب نے آپ دونوں کا بغور جائزہ لیا تھا آپ دونوں بہت خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے تھے اور پھر دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے کیا کوئی اچھی خبر ہے اگر ہے تو ہم چاروں کو بھی سنائیں تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہوں ہمارے ساتھ میری بیٹی کیترین بھی خوشی کی کوئی خبر امیر منصور بن احمد سے متعلق سننا پسند کرے گی جب تک مدلان بولتی رہی لوئی تاشی اور یانگ خان دونوں مسکراتے رہے مدلان کے خاموش ہونے پر لوئی تاشی بولا اور کہنے رہا مدلان میری اور یانگ خان کی خوشی بھی امیر منصور بن احمد کی وجہ سے ہے جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو یہ اہد کیا تھا کہ اگر وہ اس مہم میں ناکام رہے تو واپس نہیں آئیں گے انہیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے ان کے بعد ہم جسے چاہیں امیر بنا لیں قسم خداوند قدوس کی وہ رات میں نے اپنے بستر میں مو چھپا کر روتے ہوئے گزاری تھی لیکن آج جو خبریں آئیں ہیں ان خبروں میں ہمارے لئے خوشیاں ہی خوشیاں اور اتمنان ہی اتمنان ہیں یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی جب خاموش ہوا تب بے پناہ جستجو بھرے انداز میں کیترین پہلی بار بولی اور کہنے لگی بابا اگر کچھ مخبر آپ کے لئے خوشخبری لائے ہیں تو کیا ان خوشیوں میں ہمیں شامل نہیں کریں گے جواب میں لوئی تاشی مسکر آیا اور بولا پیٹی کیوں نہیں میری بچی یہ خوشیاں ساری کی ساری خصوصی طور پر تمہارے لئے ہیں بات یہ ہے کہ جن دنوں امیر منصور بن احمد یہاں سے حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کے ساتھ روانہ ہوئے انہی دنوں حلاقو خان کا ایک لشکر اپنے لئے رصد اور ضرورت کا سامان حاصل کرنے کے لئے جزیرہ کے علاقوں میں داخل ہوا تھا امیر منصور ان پر حملہ آور ہوا اور لشکر کی اکثریت کو اس نے موٹ پر گھاٹ اتار دیا بہت کم لشکریوں کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنا تسیب ہوا حلاقو خان کو جب اپنے اس لشکر کی تباہی اور بربادی کا علم ہوا تو اس نے دو لشکر ترتیب دیئے اتنی دیر تک امیر منصور حلاقو خان اور اس کے سالانوں کا چکر دینے کے لئے جنوب کی طرف چلے گئے تھے حلاقو خان نے جو دو لشکر ترتیب دیئے ان میں سے ایک لشکر کی کمانداری اس کے سالان دربائی کے ہاتھ میں تھی اور اس لشکر کو اس نے پہلے لشکر کی جگہ مسلمانوں کے علاقوں میں ضروریات کا سامان حاصل کرنے کے لئے بھیجا دوسرا لشکر اس نے اپنے نامور سالار بائیدو کی کمانداری میں دیا تھا اور اس کے لئے حکم جاری کیا تھا کہ وہ جنوب کی طرف چلا جائے اور حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ کرے اس وقت حلاقو کو یہ علم نہیں تھا کہ ان پر حملہ آور ہونے والا منصور بن احمد ہے چنانچہ بائیدو اپنا لشکر لے کر جنوب کی طرف امیر منصور کے طاقب میں نکلا جبکہ امیر منصور جنوب میں جانے کے بعد ایک دم دائیں جانے پلٹا پھر اس نے بڑی تیزی سے شمال کا رخ کیا اور حلاقو خان کا دوسرا لشکر جو اس کے سالار دربائی کی کمانداری میں تھا اور رصد حاصل کرنے کے لئے آیا تھا اس پر اچانک اس نے شبخون مارا اور اس لشکر کی بھی اکثریت کو اس نے کٹ ڈالا اور دربائی بڑی مشکل سے اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حلاقو کی طرف باگ گیا اس کے بعد امیر منصور بن احمد نے دم نہیں لیا بڑی تیز رفتاری اور برک رفتاری کے ساتھ انہوں نے جنوب کا رخ کیا ہمارے مخبر امیر کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے لہٰذا جنوب میں آگے جا کر امیر نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ اپنے پاس رکھا دوسرا حصہ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کی کمانداری میں دے کر انہیں ذرا دائیں جانب رہتے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے کہا آخر جنوب میں امیر حلاقوں کے سالار بائیدو سے ٹکرایا بائیدو کے لشکر کی تعداد بہت بڑی تھی اور اس نے ارادہ کیا کہ ان حملہ آوروں کو فوراں مار بگایا جائے لیکن امیر منصور نے بائیدو کے حملوں کا روک دیا اتنی دیر تک دائیں جانب سے حصہ اپنے دین جوکندار شرف الدین کردی بھی حملہ آور ہو گئے اس طرح جب منگولوں پر دو طرفہ حملہ ہوا تو وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اس طرح بائیدو کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی شکست کا داغ لیے حلاقو خان کی طرف بھاگ گیا اب امیر منصور حلاقو خان کے لشکریوں کے پڑاؤ سے جو کچھ ملا اسے سمیٹ کر بڑی تیزی سے کوہستانے کے چاک کر رکھیے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آنے والے مخبروں نے بھی اطلاع کر دی ہے کہ انقریب حلاقو خان ہم پر حملہ آور ہوگا اس لیے کہ اسے بتایا گیا ہے کہ اس کے لشکروں کو شکست دینے والا منصور بن احمد ہے جو اب فراتاتار قبائل کا سالہ ریالہ اور امیر ہے اس بنا پر وہ چاہتا ہے کہ پہلے فراتاتار قبائل کا خاتمہ کر دے اس کے بعد برکائی خان سے نمٹے اس لیے کہ برکائی خان کے پاس ابھی اتنی بڑی طاقت نہیں کہ وہ کوہستانے سلسلے سے نکل کر کھلے میدانوں میں حلاقو خان کا مقابلہ کرے میرے خیال میں آج شام تک امیر منصور بن احمد اپنے لشکروں کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے میں نے اور یانگ خان نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ اپنی پوری تدانائی اور جذبات اور احساسات کی گہرائیوں سے اپنے فاتح لشکر کا استقبال کریں اتنا کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا پھر وہ جذبات میں ڈوبی آواز میں کہہ رہا تھا ہمارے امیر منصور بن احمد ان جوانوں میں سے ہیں جو لوہ قلم کے مجرموں کے خلاف دہکتے انگاروں اور سلکتی چنگاریوں کی طرح اچانک اٹھکڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی اٹھکڑا ہوا پھر اپنی بیوی مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں اور یانگ خان اب جاتے ہیں امیر اور لشکر کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں انگنت جوان اور لڑکیاں اپنے لشکر کا استقبال کرنے کے لیے تیاریوں میں لگے ہوں گے اس لیے کہ حویلی کی طرف آتے ہوئے میں سب لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ امیر منصور بن احمد علاقو خان کے خلاف شاندار کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد ایک فاتح کی حیثیت سے واپس آ رہے ہیں لہٰذا ہمیں ان کا بے مثال استقبال کرنا ہوگا یہ خبر سن کر سب لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اس موقع پر بلزون بولا اور اپنے باپ لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگا بابا آپ کے پیچھے پیچھے میں نتکیر اور کیتھرین بھی نکلتے ہیں پھر دیکھیں ہم اپنے لشکر کا استقبال کس انداز میں کرتے ہیں اپنے بیٹے بلزون کے یہ الفاظ سن کر لوئی تاشی خوش ہو گیا آخر وہ اپنے ساتھی یان خان کے ساتھ دیوان خانے سے نکل گیا جبکہ ان کے پیچھے پیچھے کیتھرین مدلان بلزون اور نتکیر بھی حویلی سے نکل گئے منصور بن احمد حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی جب اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قیچہ میں داخل ہوئے تو استقبال کرنے والوں نے عجیب سما بان دیا تھا کچھ لڑکیاں اپنے سالاروں اور اپنے لشکریوں کی مدہ سارائی اور تعریف میں گیت گا رہی تھی کچھ پھول پتیاں نشاور کر رہی تھی اور جوان بوڑے بچے تک اپنے لشکر کے استقبال کی خاطر بچے جا رہے تھے اس موقع پر کیتھرین نتکیر اور بلزون تینوں منصور بن احمد حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی پر پھولوں کی بارش کرتے ہوئے جب منصور بن احمد کے قریب ہوئے تو کیتھرین عجیب سے انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھے جا رہی تھی منصور بن احمد نے اپنے لباس کے اندر سے ایک کاغذ نکالا یہ وہی کاغذ تھا جس پر کیتھرین نے ایک خط لکھا تھا اشارے سے اس نے لویتاشی کے بیٹے بلزون کو قریب بلایا بلزون جب قریب گیا تو کاغذ منصور بن احمد نے بلزون کو تھما دیا اور کہنے لگا میرے بھائی جب میں اس مہم پر روانہ ہوا تھا تم نے مجھے کچھ زادے راہ دیا تھا جو ایک گٹھڑی کی صورت میں تھا اس کے اندر یہ خط تھا یہ کیتھرین کا ہے اس کی امانت ہے اسے واپس کر دینا اس موقع پر کیتھرین بھی قریب ہی کھڑی تھی اس نے بھی منصور بن احمد کے یہ الفاظ سن لیے تھے اتنی دیر تک منصور بن احمد اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا بلزون نے تیہ کی ہوئے کاغذ کھولا اور پہلے اس کا جائزہ لیا پھر کیتھرین کے قریب گیا اور کہنے لگا میری بہن یہ وہ خط ہے جو تم نے امیر کے نام لکھا تھا امیر نے مجھے یہ خط واپس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیتھرین کی امانت ہے اسے واپس کر دینا اور میری بہن اس خط میں تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے بلزون کے ان الفاظ نے کیتھرین کی حالت تبدیل کر کے رکھ دی تھی غور سے اس نے بلزون کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی میرے بھائی کیسی خوشخبری بلزون نے اسے وہ خط تھما دیا پھر کہنے لگا ذرا اس خط کی پوشت پر تو دیکھو کیتھرین نے فوراں کاغذ الٹا تو اس کی پوشت پر لکھا تھا میں تم سے نفرت نہیں کرتا منصور بن احمد کی طرف سے اپنے لیے یہ الفاظ پڑھ کر کیتھرین کی خوشی اور تمانیت کی کوئی حد نہ رہی اس موقع پر شاید اس کا جی چاہا ہوگا کہ وہ کھل کر جھومے اور گائے لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر سکتی تھی لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ وہ بلزون اور نتکیر کے ساتھ آگے تھی اور امیر منصور بن احمد کے ساتھ ساتھ تینوں آگے بڑھنے لگے اس موقع پر لوئی تاشی اور یان خان دونوں منصور بن احمد حسام الدین جوکندار اور شرف الدین خردی کے قریب آئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگبان